انہیں بڑا پسند آیا مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا میں نے کیسے لکھ لیا لیکن اچرچ کی بات آگے ہے جب وہ میودک ریلیز ہوئی تو ایک انہوں نے بڑا فنکشن رکھا اس میں کچھ بڑے گیانی لوگ آئے بڑے ودوان لوگ آئے اور ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ صاحب آپ نے کمال کر دیا رام چرت مانس میں جو لکھا گیا ہے جس طرح سے آپ نے اس کو کیسے استعمال کر کے گانا بنا لیا میں نے کہا یہ اس میں یہ آرگومنٹ اس میں حقل ہے ہاں یہی تو ہیں آرگومنٹ جو آپ نے جانے میں اب میں آج تک نہیں جانتا ہوں کہ کیا میں نے اپنے بچپن میں لکھناؤں میں تھا تو رام لیلا کرشن لیلا ہوتی رہتی تھی بہت بار دیکھی تھی پانچ سال چھ سال سات سال کے عمر تو کیا کوئی ایسی چیز تھی جو میرے کان میں جا کے میرے سب کانشت میں کہیں پڑی ہوئی تھی اور وہ مارے ڈر کے باہر نکل آئی یا یہ کہ یہی ایک صحیح طریقہ تھا لکھنے کا تو چاہے تلسیداد جی لکھیں کوئی اگر صحیح راستہ پکڑنا ہے تو یہی ہے مجھے معلوم ہے یہ کیسے ہوا لیکن یہ ہو گیا اور وہ بڑا لوگوں نے پسند کیا اور بڑا چلا تو میں ایک عجیب سا سمبند اپنا فیل کرتا ہوں یہ ہمارے سنسکرٹی میں اور بھی ڈیٹی ہیں کرشن جی کی بڑی مہمہ ہے لیکن جب ہم آئیڈیل مریادہ پرشوتم اور آئیڈیل وائف کی بات کرتے ہیں پتنی کی تو پھر رام اور سیتہ ہی دھیان گیا ایک ادھیاتم رامائن پندروی سجی میں سمجھئے سو 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 سال پہلے رام چندر مانس سے لکھی گئی تھی اس میں ایک درشہ ہے کہ جہاں سیتہ جی اور رام چندر جی کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ کیوں چل رہی ہو کہاں تم جنگل میں جاؤ گی تم یہاں رو میں آ جاؤں گا اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہو نہیں سکتا ہے رام کتھا بنا سیتہ کے پوری نہیں ہو سکتی میں تو ساتھی جاؤں گا یہ ان کا پریم ایسا تھا اور پھر ایک سین جو رام چندر مانس میں ہے میں اس کا آپ کو انواد سناؤں گا جو ویسے شروع تو ہوتا ہے جہاں سے رگوپتی کر سندیو سن جننی دھری دیر اس کا ہی کپی گدگد بھائیو بھرے بلوچن نیر کہ جب آنکھوں میں آنسو بھر گے ہنومان جی نے وہ جو سندیسہ بھیجا تھا سیتہ جی کو وہ سنا گیا یہ کیا پویٹک کیا خوبصورت سندیسہ ہے اس کا میں جو بھی ٹھوٹا پھوٹا ٹرانسلیشن کر چکا ہوں کیا ہے میں نے وہ سناتا ہوں آپ کو کہ سری رام کہتے ہیں تمہارے بنا تو دنیا کی ہر پدا ہر چیز میرے ورد ہو گئی ہے پیڑوں پہ نئے اور کومل پتے نکلتے ہیں تو آگ کی لپٹوں جیسے ہر رات موت کی رات لگتی ہے چاند سورج کی طرح جلتا ہوا کمل کے پھولوں کے بند کمل کے پھولوں کے بند نیک بھالوں کے جنگل بن گئے ہیں بادل جیسے کھولتا ہوا تیل برساتے ہیں ہوا کا جھوکا سانپ کی زہریلی پھونکار لگتا ہے پر کیسے کہوں کس سے کہوں کہ تیرے میرے پریم کو تو میرا ہی من جانتا ہے سنت پریم کو ممم ارو تورا جانت پریہ ایک من مورا یہ پریم ہے یہ رشتہ ہے ان کا کہ ایک ہر حال میں جنگل میں جانے کو تیار ہے برسوں کے لیے دوسرا کہتا ہے کہ تو دنیا تم چلی گئی ہو تو پوری دنیا مجھے اپنے خلاف لگتی ہے ہم میں لکھنو کا رہنے والا ہوں ہم بچپن میں سنتے آئے تھے کہ وہ بڑے سفیسکیٹر بڑے لوگ ہوتے ہوں گے جو گھڑ باوننگ گھولتے تھے ورنہ عام آجمی جو سڑک پر چل رہا ہوتا جیسی آرام جیسی آرام جیسی آرام جیسی آرام سیا اور رام کو الگ صرف ایک نے ہی کیا تھا اس کا نام تھا رابن اور جو الگ کرے وہ رابن تو آج آپ میرے ساتھ تین بار نعرہ لگائیں گے جیسی آرام دانیواز جاوے صاحب آپ نے یہ دو گنچی مولاکت ننتر ایکنا رہا ہوتا ہے پرانتو تین سا منوگت ایکنا ہی سودا ایک آپ لہا ساو بھاگ کیاست یا ننتر نی بنانتی کرتو مانانیا شری سریم کھان صاحب یاننا کی تین نے آپ لہا منوگت بکت کراؤ آپ جب کو ایوالی کی شک کامنا ہے میری طرف سے میں کچھ بولنا تو چاہ رہا تھا مگر میں کچھ لکھ کے لائے تھا اور وہ لکھ میں رستے میں ڈھونڈ رہا تھا کہاں گیا کہاں گیا کدھے چلا گیا سب سے پوچھا گاڑی میں بھی دیکھا نہیں ملا اب جب ان کی اس پیس میں نہیں تو پتہ لگا کہ انہوں نے سب آگے بھی دیا ایک ایک ورڈ اب مل گیا مل تو گیا گھر میں ہی ہے گھر میں ہی ہے اب آپ سوہن سمسکتے باکش کے سارے ساری سٹوری کیسے ہوئی ہیں دنے واد